اسلام علیکم میں ہوں یاسمین ہما خان اور آج میں اپنی کچن میں بنانے جا رہی ہوں کاسی فل کی سبزی اس کو انگلیش میں پمکن کہتے ہیں اور اس کو سیتا فل بھی کہا جاتا ہے اور قدو بھی کہا جاتا ہے یہ سبزی بہت زیادہ ڈیلیشز لگتی ہے خاص طور سے پوری اور پراتے کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ مزے دار لگتی ہے اس ریسپی کو بتانے جا رہی ہوں اس طرح سے اگر آپ گھر میں بنائیں گے تو یقیناً آپ کی سبزی بھی بہت زیادہ مزے کی بن کر تیار ہوگی تو اس کے لیے میں نے ہاف کیجی پمکن لے لیا ہے اور اس کو اتنے چھوٹے اور بڑے پیسیز میں کٹ کر لیا ہے ضرور ہے کہ چھوٹے پیسیز ہی ہو اس نے بڑے بڑے بھی کٹ کر سکتے ہیں آپ اور اس میں سے کہیں کہیں سے میں نے چھلکا ہٹا دیا ہے کسی کسی پیسیز میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں چھلکا ہٹا دیا ہے یہ ہرے رنگ کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کا جو بہت ہی آسانی سے یہ ٹینڈر ہو جاتا ہے اور کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے اور دوسرا ایک پیلے کلر کا آتا ہے تو اس کا چھلکا اچھا نہیں ہوتا اس کا چھلکا بلکل ہٹانا ہی پڑے گا ساتھی ہم نے تین میڈیم سائز کے ٹماتر لیا ہے ان کو ہم نے رفلی ہی چوب کر لیا ہے بہت زیادہ فائن چوب نہیں کیا ہے پانچ ہم نے ہری مرچے لی ہیں اسکو ہم کٹ کر کے ایڈ کریں گے ون ٹیسپون ہم نے سولٹ لے لیا ہے اس کو آپ اپنے ٹیسٹ کا اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ساتھی ہم جس مسالے سے اسکو تڑکا دیں گے یہ مین ہے تو یہاں ہم نے حاف ٹیسپون زیرہ لیا ہے حاف ٹیسپون رائے لے لی ہے حاف ٹیسپون ہم نے یہاں پر میتھی دانا لیا ہے مین جو ٹیسٹ ہوتا ہے میتھی دانے کا ہوتا ہے اور ساتھی ہم نے یہاں پر کلونجی لی ہے یہ میں نے 140 اسپول لی ہے کیونکہ اس سے اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے تو یہ بہت کم لی ہے پانچ ہم نے سوکھی لال مرچ لی تھی اس کو ہم نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے میری ممی اس کو کٹ کر کے اسی طریقے سے ڈالتی تھی تو بہت زیادہ مزیکہ لگتا ہے کیونکہ یہ کھانے میں آتی ہوئی اچھی لگتی ہے ساتھی ایک بڑے سائز کی اتنے بڑے سائز کی میں نے انین لی ہے اس کو میں نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے اور اس کو ہم پکائیں گے مسترڈ آئل میں تو آئیے پکانا شروع کرتے ہیں تو اس کو پکانے کے لیے کوئی بھی کھلا برطن لے سکتے ہیں تو یہاں میں نے المونیم کی کڑھائی لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھلی بھی ہے اور اس میں پکایا ہے بہت اچھا مطلب اس کے اندر بہت اچھی طریقے سے یہ سبزی پک جائے گی تو مسترڈ آئل میں نے گرم کر لیا ہے یہ لیا ہے میں نے 1.5 serving spoon کے برابر اور اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے زیرہ اور رائی بس یہاں پر ہم کلونجی بچا دیں گے باکہ ساری چیزیں یہاں ایڈ کر لیں گے اور گیس کا فلیم اس وقت میں نے بلکل بند کیا ہوا ہے چونکہ آئل کا جو تیمپریچر ہے یہ بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے ساتھی اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے onion onion کو تھوڑا سا اس طریقے سے ہاتھ سے رب کر کے ڈالیں گے تو اس کے ورکے ورکے الگ ہو جاتے ہیں اس سے onion بہت جلدی سے فرائی بھی ہو جاتی ہے اب گیس کا فلیم ہم آن کر لیں گے اور ساتھی ہائی فلیم پر اس کے اپنی onion کو گولڈن ہو جانے تک فرائی کریں گے یہ سبزی بہت ہی مزیگی بن کر تیار ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ سبزی ہے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہلکا سا میٹھے پن پر ہوتا ہے ساتھی ہم نے اس کے اندر آپ دیکھی رہے ہیں کہ ایک بڑے سائز کی onion ایڈ کی ہے جس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اور ٹاماتر ہم نے اس کے اسی لیے ڈالے ہیں زیادہ کیونکہ یہ سبزی کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے ہلکا میٹھے پن پر ہوتا ہے onion کا کلر ہمارا کافی حد تا گولڈن ہو گیا ہے اب یہ پوری طریقے سے نہیں ہوا ہے تو اب اس کے اندر ہم ریڈ چلی ڈال دیں گے اور اس کو onion کے ساتھ ہی گولڈن ہو جانے دیں گے تاکہ onion بھی ہماری تھوڑی سی دارگ گولڈن ہو جائے اور مرچیں جو ہم نے ایڈ کی ہے یہ بھی تھوڑی سی پک جائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تاکہ کا کلر کتنا اچھا ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے کاسی فل اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اسے ایک منٹ کے لیے ہم اسی طریقے سے پکائیں گے تیل کے اندر پھر اس کے بعد میں تماتر ایڈ کریں گے ایک منٹ کے لیے ہم نے onion کے ساتھ میں سارے تاکے کے ساتھ میں اپنے کاسی فل کو اس طریقے سے پکا لیا ہے اب اس کو ہم اس طریقے سے کر دیں گے ساتھ ہی اوپر سے ہم تماتر لگا دیں گے تماتر کو ہم مکس نہیں کریں گے اسی طریقے سے رہنے دیں گے اور ساتھ ہی ہم آدھا کپ اس کے اندر پانی ایڈ کر دیں گے تاکہ سبزی ہے ہماری اچھی طریقے سے تینڈر ہو جائے اور گیس کا فلم میں ایک اوبال آ جانے کے بعد میں اوبال آنے ہی لگا ہے میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پہ اسے تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے پکائیں گے سوری اس کے اندر ابھی نمک بھی ڈالنا ہے نمک ڈالنا میں بھول نہیں تھیں اب اس کو ہم کور کر دیں گے اور کور کرنے کے بعد میں اسے 15-20 منٹ کے لیے میڈیم فلیم پہ پکائیں گے اور بیچ بیچ میں اس میں چمچالا کر چیک کر لیں گے تقریباً 12 منٹ ہو گئے ہیں ہماری سبزی کو پکتے ہوئے میڈیم فلیم پر اور اب اس کا پانی جو ہے بلکل ختم ہو چکا ہے اور ٹینڈر ہو گئی ہے ہماری سبزی یہ دیکھئے سبزی ہماری ٹینڈر ہو گئی ہے آسانی سے یہ ٹوٹ رہی ہے اور سبزی کو ہمیں تھوڑا سا میش کرنا ہے تو اب ہم اس طریقے سے چمچ سے اس کو میش کر لیں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ہری مرچے ڈال دیں گے ہری مرچوں کو میں نے کٹ کر لیا ہے وہ ایٹ کر دیں گے اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر کلونجی بھی ایٹ کر لیں گے جو ہم نے شروع میں دکھائی تھی اگر ہم ساتھ سے ہی اس کو ایٹ کر دیتے تو اس کا کلر چینج ہو جاتا سبزی کے جو کلر ہے وہ زیادہ ڈارک ہو جاتا اب اس کو ہم چمچ چلاتے ہوئے سبزی کے جو بڑے بڑے پیسز ہیں ہم اس طریقے سے میش کر لیں گے یہ سبزی میش ہی اچھی لگتی ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اس کو میش کرنا ہے یا نہیں یہ سبزی میش ہو کر بہت زیادہ ٹیسٹی لگتی ہے جس طریقے سے ہم بناتے ہیں آلو کا بھرتا تو وہ بھی میش ہوتا ہے بلکل ویسے ہی یہ سبزی بھی اسی طریقے سے اچھی لگتی ہے تو آپ ہم نے اس کو اچھی طریقے سے اس طریقے سے چمچ چلاتے ہوئے توڑ لیں گے اور اس کے اندر جو بھی پانی ہو اسے ہائی فلیم پر رکھ کر خوشک کر لیں گے ویسے اس کے اندر پانی ہے نہیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے آپ کا پانی تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے تو آپ اس کو ہائی فلیم پر رکھ کر خوشک کر لیں گے کیونکہ اس کے اندر پانی بلکل بھی نہیں ہوتا یہ سبزی بلکل خوشک ہوتی ہے اس کا جو آئی ہوتا ہے وہ بھی سیپریٹ ہو جاتا ہے سبزی سے پانی ہمارا خوشک ہو چکا ہے سبزی ہمارے بلکل بڑیہ طریقے سے پک چکی ہے یہ سبزی کھٹی میٹھی بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ساتھ ہی اگر گرمی کا موسم ہے تو آپ اس میں آم بھی کچھا ڈال سکتے ہیں اب تو سرجیوں کا تھوڑا سا موسم یہ ہے اس میں کچھی کیری نہیں ملتی ہے تو اس وقت ہم نے کماتر کا یوز کیا ہے اگر گرمی ہے اور کچھی کیری مل رہی ہے تو آپ اس میں کچھی کیری کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو سبزی ہماری پرک چکی ہے اب اس کو ہم کر لیں گے ڈش آؤ بہت ہی مزیدار ہمارے کاسی فل کی سبزی بند کر تیار ہے اس کا ٹیسٹ تھوڑا سا کھٹا اور میٹھا ہوتا ہے یہ پراتھوں کے ساتھ میں اور پوری کے ساتھ تو بہت ہی لا جواب لگتی ہے تو آپ اس بہت ہی آسان سی مگر بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ریسی پی کو اپنے گھر میں ٹرائے کر سکتے ہیں اور آپ میرے طریقے سے بنائیے انشاءاللہ آپ کو یہ ریسی پی بہت زیادہ پسند آئے گی اگر آپ کو یہ ریسی پی پسند آتی ہے لائک اور شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا میں پھر ملتی ہوں ایک نئی ریسی پی کے ساتھ میں تب تک اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ حافظ